روزہ توڑے اور پانچ لاکھ روپے حاصل کریں مجھے تو پیسوں کی ویسے بھی سخت ضرورت ہے بیٹا یہ کیا ماج رہا ہے؟ کیا واقعی روزہ توڑنا پہ مجھے پانچ لاکھ روپے ملیں گے؟ جی جی بابا یہ سچ ہے آپ روزہ توڑے اور پانچ لاکھ روپے حاصل کریں مجھے پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے اور روزہ بھی نہیں توڑ سکتا اوہ بابا جی کیا سوچ رہے ہیں؟ روزہ توڑنا ہے تو ٹھیک بنا جائیں یہاں سے ٹھیک ہے بیٹا پانی مجھے دیں میں روزہ توڑتا ہوں لے بیٹا میں نے اب روزہ توڑ دیا ہے اب مجھے پانچ لاکھ روپے دیں ارے واہ بابا جی یہ لے پانچ لاکھ روپے ارے بھئی سناو ویڈیو بن گئی؟ ہاں بن گئی ہے یہ دیکھو بہت ہی کمال کی بنی ہے اسے جلدی سے سوشل میڈیا پر چڑھا دو بہت ویوز لے گی ہاں ہاں چڑھا دیتے ہیں ابھی بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہ آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو آج مجھے یہ ایسا نہ کرنا پڑتا یا اللہ تو تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹا اب پیسو کو بندوبست ہو گیا ہے اب تمہارا علاج ہو جائے گا یہ تو وہی بابا نہیں ہے ارے بابا جی ادھر آئیں جی بیٹا آپ کو شرم نہیں آتی آپ کے قبر میں پاؤں ہیں اور آپ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہوا بیٹا میں کوئی سمجھا نہیں جائے جائیں بابا جی جائیں میرا دماغ نہ خراب کریں ارے بابا آپ کو شرم آنی چاہیے چند پیسو کے لئے آپ نے اپنا ایمان بھیج دیا بیٹا میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ سب مجھے باتیں سنا رہے ہیں بابا جی یہ دیکھو آپ کی ویڈیو آپ نے پیسو کے خاتے روزہ توڑ دیا آپ کو شرم آنی چاہیے اچھا بیٹا اب میں سارا ماجرہ سمجھ گیا ہے یہ دیکھو بھئی ایک دن میں پانچ ملین ویوز آگئے ہیں ارے بھئی ویڈیو تو کافی وائرل ہو گئی ہے ارے بابی نے تو ہمیں وائرل کر دیا ہے ارے وہ دیکھو بابا چلو اس کے پاس سیلتے ہیں کوئی اور ویڈیو بناتے ہیں بسر تو ایسا کر کئی چھوکے اور ویڈیو بناتے ہیں ارے بابا جی ہم آپ کو ایک اور چیلیں دیتے ہیں آپ الٹا کلمہ پڑھیں ہم آپ کو سیدھا بتائیں گے اس کے بدلے ہم آپ کو لاکھوں روپے دیں گے بیٹا اللہ سے ڈریں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میرا اللہ جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا مگر تم لوگ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ارے ہم نے بابے کے ساتھ اچھا نہیں کیا بھائی دیکھو اس بار ویڈیو پہلے سے بھی کمال بنی ہے ارے چھوڑو یار ویڈیو کو چلو بابے سے معاف نہیں ارے بابا جی ہم اپنے کیے پہ بہت شرمینا ہے ہمیں معاف کر دیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آج کے بعد ایسا کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے بابا جی کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے آج کل کے سوشل میڈیا کے کیڑے وائرل ہونے کے لئے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھے لگی ہو تو شیئر لازمی کریں اور ایسی سبق موز ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمیں فالو کریں شکریہ